حضور نے فرمایا کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے وہ اتر فروش کی طرح ہے جو اتر بیجتا ہے تو فرمایا کہ تین چیزیں ہیں یا تو آپ اس سے کوئی اتر خرید لیں گے ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی دکان پر تو اترہ ترہ کے اتر تو کوئی خوشبو آپ کو پسند آجے گے تو خرید لے گے اور اگر نہیں تو اتر والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اتر لگا دیتے ہیں یہ اتر فروش کا ظرف ہوتا ہے یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے پاس آنے والوں کو وہ تھوڑا تھوڑا اتر لگا دیتا ہے باقی سودوں والے نا سمٹ کی دکان پر جائیں تو وہ بوری نہیں دیتا آپ بجری والی دکان پر جائیں تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ چلو آپ اتنے دعوڑے بجری کے لے جب سریعہ والے کے پاس جائیں تو وہ سریعہ بھی نہیں دیتا لیکن اتر والے کا مزاج الگ ہوتا ہے جب بھی اس کی دکان پر آپ چڑھتے ہیں وہ تھوڑا ستر لگا دیتا ہے تو فرمایا یا تم خود خرید لوگے یا وہ تم اتر لگا دے گا اور پھر فرمایا اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں ہوتے بعد اتر والے نہیں لگائیں گے تو جب تک بیٹھے رہیں گے وہ خوشبو آتی رہے گی تینوں جیسے سار شعائی وارے میں تو اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور برے شخص کی مثال کیسی ہے فرمایا کہ جس طرح بٹی پھونکنے والے کی مثال ہے جو بٹی جلائے ہوئے ہوتا ہے یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور تمہارے لباس پر پڑے گی تمہارے لباس کو جلا دے گی جو دھونی دھما رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے کچھ چنگاری اڑ کے تمہارے لباس کو جلا دے گی اور اگر ایسا نہیں ہے تو جتنی دیر تک بیٹھے رہو گے تو ناک میں کانوں میں آنکوں میں دھواں پڑتا رہے گا اس کا تعفن اور بدبو تمہیں سہنا پڑے گا تو اب وہاں بیٹھو گے یا کپڑے اور بدن جل جائیں گے یا پھر اس کی بدبو اتنی دیر تک سہنی پڑے گی اور اتنی دیر تک دھواں میں بیٹھے رہے تو اٹھ کے آو گے تو دیر تک اس کے اثرات بھی رہیں گے تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہے اچھے بندے کی صحبت اور یہ ہے برے بندے کی صحبت اللہ اکبر تو اس لیے ہمیں اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے رومی بولے تا توانی دور شو از یار بد تا توانی دور شو از یار بد یار بد بد تربود از مار بد جہاں تک ممکن ہو بری صحبت سے بچ کے رہنا برے یار سے بچ کے رہنا اس لیے کہ برا یار برے سامپ سے بھی برا ہے فرماتے ہیں اس لیے کہ جو سامپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے اس لیے اچھی صحبتوں کو تلاش کرو اچھی صحبتوں میں بیٹھا کرو تمہارا کھانا پاکیزہ لوگ کھائیں متقی لوگ کھائیں تمہاری مجلس اچھے لوگوں کے ساتھ ہو اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں قائم رکھیں برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگے جس طرح درندے سے بھاگا جاتا ہے ہمارے مشایخ نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہا کہ اس سے ہزار ہاں درجے بہتر العزلہ تنہائی ہے بلکہ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے بہترین جگہ شیخ کامل کی صحبت ہے یا اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو اس لیے اچھی صحبتوں کو ڈھونڈو